اترکاسی کے سلکی آرہوے پسلے بارہ نومبر سے پھسے ایک تالیس مزدوروں کے بارے میں آج کبھی بھی بڑی خوشکبری ان کے باہر آنے کے روپ میں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں جو ریٹ کٹرز کہا گیا ہے جو چوہے کی طرح سے جو میانوال خدائی کر رہے ہیں وہ مزدور جو سرمویر ہیں وہ اپنے دوسرے سرمویر بھائیوں کو باہر نکالنے کے لیے کس مستعدی کے ساتھ یہاں لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑی خوشکبری یہاں جو وشیشکی ہے اور اس کی پوشٹی پھر مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی بھی کر رہے ہیں سنیئے لگ بگ 52 میٹر جا چکا ہے ایسی سمبھاؤنا ہے کہ 57 میٹر کے آس پاس بریک تھو ہو جائے گا تو یہ پورا پائپ جب چلا جائے گا ابھی ایک میٹر تو میرے سامنے ہی گیا ہے تو پہلے کیاون تھا اور دو میٹر اور چلا جائے گا تو یہ لگ بگ 54 میٹر ہو جائے گا اس کے بعد ایک پائپ اور لگے گا ابھی تک دیکھیں جو پڑے جو شروع میں گیڈر اتیادی سٹیلز ملے تھے وہ ملے کم ہو گئے ہیں ابھی جو مل رہا ہے سیمنٹ کا زیادہ کنکریٹ مل رہا ہے اس کو کھٹر سے کٹے تو مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی نے آج بتایا ہے کہ جو قریب 87 میٹر کے آس پاس اس کھدائی سلکیارا ٹرنل پر سلکیارا بینڈ کی اور سے جو اندر کی جانی چیئے تھے اندر فسے مزدوروں تک پہنچنے کے لیے اس میں سے 52 میٹر کی کھدائی ابھی کر لی گئی ہے اور یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے جو چیز جو کار یہ آگر مشین ہائی ڈینسٹی کی ہائی بہت بڑی ٹیکنالوجی کی وہ نہیں کر پا لی تھی اس کو جو ہمارے شرمویر ہیں دلی سے آئے ہوئے انہوں نے پچھلی ایک دو راتوں کے اندر میں کر لیا ہے اور اب پانچ چھے میٹر کو آپ یہ سمجھے کہ وہ بڑا آگے حصہ جو ہے وہ اتنا مزدود بھی نہیں ہے کچھا ہے کچھی میٹی کا ہے اور زیادہ زیادہ اس میں سیمنٹ کنکریٹ کا حصہ ہے اس لیے آج ہم کسی بھی سمائے اور خاص کر شام کے سمائے تک اس بڑی خوص خبری کے آنے کی امید کر سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے دھنیواد کرپیا ویڈیو کو لائک و شیئر تحت ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دھنیواد